پیارے بچوں ایک چڑیا درخت پر گونسلہ بنا کر مزے سے رہا کرتی تھی ایک دن وہ تانہ پانی کے چکر میں اچھی فصل والے کھیت میں پہنچ گئی وہاں کھانے پینے کی موج سے اس کا دل بڑا خوش ہوا اس خوشی میں رات کو وہ گھر آنا بھی بھول گئی اور دن وہیں گزارنے لگی ادھر شام کو ایک ہرگوش اس درخت کے پاس آیا جہاں چڑیا کا گونسلہ تھا درخت ذرا بھی انچا نہیں تھا اس لیے ہرگوش نے اس گونسلے میں جھانگ کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ گونسلہ تو خالی پڑا ہے گونسلہ اچھا خاصا بڑا تھا اتنا کہ وہ اس میں ہرگوش آرام سے رہ سکتا تھا اسے یہ بنا بنایا گونسلہ پسند آ گیا اور اس نے یہی رہنے کا فیصلہ کر لیا کچھ دنوں بعد وہ چڑیا کھا کھا کر موٹی تازہ بن کر اپنے گونسلے کی یاد آنے پر واپس لوٹی اس نے دیکھا کہ گونسلے میں ہرگوش آرام سے بیٹھا ہوا ہے اسے بڑا گسہ آیا اس نے ہرگوش سے کہا چور کہیں کا میں نہیں تھی تو میرے گھر میں گس گئے ہو چلو نکلو میرے گھر سے ذرا بھی شرم نہیں آتی ہرگوش امن سے جواب دینے لگا کہاں کا تمہارا گھر کون سا تمہارا گھر یہ تو میرا گھر ہے پاگل ہو گے ہو تم ارے کون تلاب یا درخت ایک بار جو بھی چھوڑ کر جاتا ہے تو اپنا حق بھی گوا دیتا ہے یہاں تو جب تک ہم ہیں وہ اپنا گھر ہے بعد میں تو اس میں کوئی بھی رہ سکتا ہے اب یہ گھر میرا ہے بیکار میں مجھے تنگ مت کرو یہ بات سن کر چڑیا کہنے لگی ایسے بیعث کرنے سے کچھ خاصل نہیں ہونے والا کسی سالس کے پاس چلتے ہیں وہ جس کے حق میں فیصلہ سنائے گا اسے گھر مل جائے گا اس درخت کے پاس سے ایک دریا بہتا تھا وہاں پر ایک بڑی سی بلی بیٹھی تھی ویسے تو یہ بلی ان دونوں کی پدائشی دشمن تھی لیکن وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا اس لیے ان دونوں نے اس کے پاس جانا اختیاط برتتے ہوئے بلی کے پاس جا کر انہوں نے اپنے مسائل بتائے انہوں نے کہا ہم نے اپنے الجن تو بتا دی اب اس کا حل کیا ہے اس کا جواب آپ سے سننا چاہتے ہیں جو بھی صحیح ہوگا اسے وہ گھونسلہ مل جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اسے آپ کھا لینا ارے ارے یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو تشدد جیسا گناہ نہیں اس دنیا میں دوسروں کو مارنے والا خود جہنم میں جاتا ہے میں تمہیں انصاف دینے میں تو مدد کروں گی لیکن جھوٹے کو کھانے کی بات ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہونے پائے گی میں ایک بات آپ لوگوں کو کانوں میں کہنا چاہتی ہوں ذرا میرے قریب تو آؤ ہرگوش اور چڑیا پھوش ہوگے کہ اب فیصلہ ہو کر رہے گا جب وہ اس کے بالکل قریب گئے تو اس نے ہرگوش کو پنجے میں پکڑ کر مو سے چیر کر نوچ لیا دونوں کا کام تمام کر دیا اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنے سے ہرگوش اور چڑیا کو اپنی جانے گوانے پڑی سچ ہے دشمن سے سنبل کر اور ہو سکے تو چار ہاتھ دور ہی سے رہنے میں بلائی ہوتی ہے